ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم اجمعین اب بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے اچھا تو آج میں یہ آپ کے لئے لائے ہوں یہ توفہ ہی ہے یہ آپ کے لئے کہ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ہر کچن میں یہ کالی میرچ استعمال ہوتی ہے لیکن بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور پھر وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے وہ سوال کہ یہ کالی میرچ آتی کہاں سے ہے کیسے تیار ہوتی ہے کیسے بنتی ہے کہاں ہوتی ہے کیا کیا جاتا ہے یہ چیز میں آج آپ کے خدمت میں یہ پیش کروں گا مختصرا تاکہ جن جن خواتین و حضرات کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ کالی میرچ کہاں سے آتی ہے کیسے تیار ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ آپ کو میں ویڈیو بھی دکھاؤں گا کلپ بھی دکھاؤں گا اور اس کی تصویریں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھی دیکھئے یہ جو ہے کالی میرچ یعنی بلیک پیپر یہ اس کا پودا ہوتا ہے اور پودا ایسا ہوتا ہے کہ اس پودے کو بہت سوکھا ہوا بیج ملتا ہے اور بہت عام طور پر تو بیج جو ہے نا وہ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ بہت پرانے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اگ بھی نہیں پاتے ان کا صحیح بیج استعمال کیا جائے صحیح بیج لگایا جائے اس کے لئے زمین بھی اتنی نرم ہو اور اس کے اندر پانی بھی زیادہ دیر نہ رکے جیسے ریتی لیمٹی ہوتی ہے نا جس میں ریت مکس ہوتی ہے پانی ڈالیں اور زمین پی جائے وہ پانی نیچے چلا جائے ایسی زمین میں اس کو اگایا جاتا ہے اس پودے کو لگاتے ہیں اس کا بیج لگاتے ہیں تقریبا ایک مہینے کے بعد وہ پودا نکلتا ہے اور اس کو لگانے کا جو مہینہ ہے وہ عام طور پر مارچ اور اپریل کا مہینہ ہوتا ہے جس میں کہ اس کو اگایا جاتا ہے اور یہ اگتا ہے جب یہ پودا تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پان کی طرح سے پتے ہوتے ہیں لیکن پان کے پتے بہت چوڑے چوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ذرا لمبی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سب چیزیں آتی جا رہی ہیں آپ دیکھتے جائے اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ پودا ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں برازیلین پیپر یعنی برازیل کا وہ جو ہے نا وہ چیز ہے وہ اور اس کو ملاوٹ کرنے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں وہ اس کے اس کا جو مرچیں ہوتی ہیں کالی مرچیں وہ کالی مرچیں نہیں ہوتی ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اور وہ ہوتی بھی برازیل میں ہیں اور اور اگر وہ پودا پاکستان میں لگا لیا جائے تو ظاہر ہے اس میں یہ ہوگا کہ اچھا اس پودے کی ہائٹ تقریباً 30 یا 35 فیٹ اونچائی تک جاتی ہے اس درخت کی جو برازیلین پیپر ہوتا ہے لیکن برازیلین پیپر کو چھوڑ دیجئے وہ نہیں ہے اور اس کے بجائے یہ جو ہے نا بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پودا یہ 15 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں جاتا 15 فیٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے بس اور یہ پودا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ بیل ہوتی ہے جس طرح انگور کی بیل ہوتی ہے نا گریپس کی تو یہ جیسے ہی یہ پودا زمین سے جب باہر آتا ہے اور اوپر اٹھتا ہے تو اس کو فوراں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کے ساتھ یہ لپٹ کر جس کے سہارے سے یہ اوپر ہوتا چلا جائے تو اچھا پھر وہ انگور کی بیل کی طرح سے ہی یہ جو ہے نا مطلب طریقہ ہے اس کا یہی ہے انگور کی بیل کی طرح سے یہ اوپر ہوتا جاتا ہے اور پھر اس میں پھول آتے ہیں پھر اس میں اس میں یہ لگتی ہیں کالی مرچیں لیکن کالی مرچیں کالی نہیں ہوتی ہیں کلر میں ہوتی ہیں وہ یعنی گرین اور گرین پھر سرخ ہوتی ہیں اور سرخ کو پھر سکھا کے جو ہے نا ان کو کالی مرچ بنا دیا جاتا ہے سکھا کر جس طرح آڑو بھی آپ نے دیکھے ہوں گے آڑو نہیں سوری وہ دوسری ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی سکھا کے اس کو رکھ لیتے ہیں اور بیچتے ہیں فروخت کیا جاتا ہے تو یہ جو کالی میریچ کا پودا ہے یہ اس طریقے سے بڑھتا ہے اور ایسے اس میں پھول آتے ہیں اور انگور کے جیسے خوشے ہوتے ہیں انگور جب لگتا ہے تو آپ دیکھئے اوپر ڈنڈی کی سمت میں زیادہ چوڑائی تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے سرہ نیچے آتا جاتا ہے انگور کا پھل کا جو خوشہ ہوتا ہے ویسے ویسے وہ پتلا ہوتا جاتا ہے لیکن یہ جو یہ ہوتی ہے بلیک پیپر کالی میریچ جو ہوتی ہے اس کا اوپر سے نیچے تک پورا جو اس کا گچھا ہوتا ہے وہ ایک ہی شیپ میں نیچے تک چلا آتا ہے تقریباً ایک فٹ لمبا ایک فٹ سے زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے کچھ کم بھی ہوتے ہیں اور اس پر بہت ساری میریچے لگی ہوئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی گول گول گرین پھر وہ آہستہ آہستہ ریڈ بھی ہو جاتی ہیں اور پھر ریڈ بھی ہو جاتی ہیں پھر ان کو سکھایا بھی جاتا ہے اور سکھا کے ان کو پروسس کرتے ہیں اس کا تو وہ کالے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ ہے کالی میریچ کہ جو ہم اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کی یہ وظیفے کی یہ اس طریقے کی جو بھی آپ کے دلچسپیوں کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گے سب سواب کے کام ہوتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہمیں ہماری بھی حسنہ افضائی ہو جائے گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی